السلام علیکم ورحمت اللہ ملکہ کورس آٹ و یو بی ای چینل کے ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سہریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت والی یافیت والی جو میں زندگیتہ فرمائے آج ہمارے پاس موسم الحمدللہ بہتر تو ہے ٹھنڈے ہے لیکن آج سورج نکلا ہوا ہے تو ہوا بھی تھوڑھوڑھوڑی چل رہی ہے لیکن کل جو موسم تھا الحمدللہ وہ بڑا خوبصورت موسم تھا ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا اس کا وہ تھرٹین پہ تھا مائنس نہیں تھا لیکن تھرٹین پہ تھا لیکن الحمدللہ بہت اچھا موسم تھا بادل وگر ابھی بھی بنے ہوئے ہیں کوئی خبر نہیں ہے کسی طرف یا بھی ایوبیا کی طرف پر پہاڑ جیو اس طرف ہی بادل ہے تو کوئی خبر نہیں ہے کسی وقت بھی بارش کا سین ہو جائے موسم بن جائے تو ابھی میں نکل رہا تھا کچھ سامان لینا تھا چاہیے تھا سامان کچھ تو انشاءاللہ سامان کے لیے یہ نہیں کر رہا ہوں تو لیکن آپ کو پتہ جیسے میں کسی کام کی گھر سے نکلتا ہوں تو ساتھ ساتھ آپ کو اپنے علاقے کا وزیٹ بھی کروا دی جیتا ہے تو یہ ہماری جو ہے اس علاقے کے مسجد ہے مسجد عائشہ صدیقہ میں آئیں یہاں پہ تقریباً آپ کو جو ہے گھر جتنے بھی میلیں گے کون لے آئے ہیں مرساگل نہیں یہ نہیں لانا سیونی ٹھیک ہے چل یہ دروازہ کھلا تک بھائنا علاقے بندے یہ ہماری مسجد ہے کہ آپ کو یہاں پہ تقریباً جتنے گھر وغیرہ دکانیں یا جو کچھ بھی میلے گا یہاں پہ ایسے دیکھیں میں آپ کو اس طرف دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مکمل یہاں پہ شٹنی بھی مکار ہوتے ہیں لینٹر ابھی لوگوں نے بنانے شروع کی ہیں لیکن لینٹر بھالے گھر یہاں کامیاب نہیں ہے اس کی وجہ پہلی یہ ہے کہ لینٹر جو ہے وہ ہیٹ کرتا ہے ہمارے گھروں میں ہیٹ ہو جاتی ہے یہ شٹرنگ ہے یہ بہت خوبصورت سینڈ رکھتا ہے ایک تو گھر اچھا لگتا ہے دوسرا اس کے ساتھ موسم جو ہے نا اس کی ٹیمپریچر جو ہے نا وہ سیٹ رہتی ہے تو ابھی یہ سامنے جو میں پہلے بتا چکا ہوں یہ وہ اس طرف وہ جوالا یہ جو ماؤنٹین ہے یہ جو ہے نا یہ اس کے باڑیاں کیمپ کے جو آرمی کے انڈر ہے اور یہ ہمارے پاس سامنے جو اوپر والی جگہ ہے اپنی بانڈے سے کہتے ہیں تو یہ بھی جو ہے یہ آرمی کے ہی انڈر میں ہے کیونکہ پاکستان کی جیتی بھی خوبصورت جگہیں ہیں وہ آرمی نے اپنے انڈر کی ہوئی ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ ہمارا جنگل ہے تو آپ کو پرندوں کی باز تو آپ کو بسے آئی رہی ہوگی بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ہی نکر رہے ہیں کچھ کام ہے انشاءاللہ پہلے میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی نلہ چانار کی چھوٹی سی ابشار ہے چھوٹا سا پانی انشاءاللہ میں وہ دکھاؤں گا اس کے بعد باقی باقی انشاءاللہ جو کچھ آگے راستے میں انشاءاللہ چیزے مقامات آتے رہیں گے اس کا آپ کے محساسات وزیڈ کرواؤں گا ابھی میں نکلنے لگاؤں جی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو انشاءاللہ آپ سے مشلح ہوا چل رہی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بے ساتھ ساتھ آپ کے باقی جیسے جگہ ہوتی ہے وزیڈ کرواؤں گا انشاءاللہ تب تک اپنا خیال رکھئے ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے اور وزیڈ کیجئے ہمارا یہ علاقہ میان سرغربی گلیات روڈ والا انشاءاللہ اسلام علیکم نادری ملتے گورسار ٹو ایوبیا چرنل کے منور یہ باریاں کی طرف یہ دیکھنے اکبر کا یہ بیو ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ باریاں کی طرف باریاں ہم نکلیں ابھی میان سرغربی سے یہ لورا سیر گربی کی طرف نکلتے ہیں اور سیر مشرقی سیر گربی یہ دونوں طرف ہمارے پارڈ ہیں اور بہت سے میرا خوبصورت ہو چکے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیڑ کی درخت ہیں ان کو یہاں پہ چنٹی بھی کہتے ہیں اور کہہ لیں کہ پنجاب میں لوگ اس کو چلغوزہ کہتے ہیں یہاں پہ چنٹی کے نام سے مشہور کیا گئی درخت تو یہ اس طرف دیکھیں مکمل اوپر کی طرف آپ دیکھیں ہمارا کیمرہ میں نے گر آپ کو دکھائی یہ مکمل جنگلات گھیرے ہوئے اور خوبصورت ایک حسین نظارہ اس کے اندر بیسے جانا ہے تو خطرناک ہوتا ہے کہ جانور اگر تو پتہ نہیں ہوتا ہے یہ سامنے دیکھیں مکمل یہ بھی جنگلات نے گھیرا ہوا تو الحمدللہ بہت خسین جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے میں جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارا اگر کوئی بھی ویورز اگر کوئی یہاں پہ آکے وزڈ کرنا چاہے ہم سے گائیڈ لے لینے چاہے تو انشاءاللہ ہم اس لی حاضر ہیں اس لیے کہ لوگ جب یہاں پہ آئیں تو وہ مقامات دیکھ کر جائیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوئے ہوتا یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں پنجاب سے اس طرف آتے ہیں اور آ کے وہ مقامات دیکھتے ہیں جو اوپر اوپر ان کو لوگ بتاتے ہیں اور باہر باہر دیکھے محبس چلے جاتے ہیں اندرون چھوپے ہوئے جنگلات میں حسین مناظر حسین دلکش اور خوبصورت جھرنے چشمیں ان سے وہ محروم رہ جاتے ہیں تو یہ وہ مقامات ہیں جو اندرون کی طرف دیکھنے کے لیے اور آگے انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم ویڈیوز میں آپ کو کچھ مقامات ایسے ہیں جھرنے اور حسین خوبصورت تشمیم وغیرہ ان کے بارے میں آپ کو وزٹ کروائیں گے تو یہ اس طرف جو ہے یہ مکمل یہ اوپر کی طرف چلے جائیں گے تو یہ گھوڑا گلی اور ایوبیا اور نکھیا گلی کی طرف روڑ آئے گا یہ مکمل اس طرف دیکھیں یہ اوپر کی طرف جتنے پہاٹ جائیں گے یہاں سے آپ ایوبیا کی طرف جتا جائیں گے اور اگر آپ اس طرف واپس جائیں گے تو یہ مری کی طرف اور اسلامباغ کی طرف آپ کو واپس لے جائیں گے پہاٹ یہ ہم درمیان میں اس وقت ٹھائرے ہوئے ہیں باڑیاں کی طرف تو یہ وہ جگہ ہے ابھی اوپر جا رہے ہیں جہاں پہ اس سال دوہزار بائیس فروری میں جنمری میں جو امباد ہوئیں گے اللہ پاک ان کی بفرت فرمائے اور وہ امباد کی وجہ کچھ تو لوگوں نے بدنام کیا ادھر ہزارے بار لوگوں کو کہ ہوتل کے مالکان نے غلط کیا ٹھیک ہے کچھ ہوتل مالکان نے اس کو معاملات کیا ہوں گے لیکن ہم جو قبائلی لوگ یہاں پہ تھے ان میں میں بھی شامل تھا ہم نے یہاں پہ جو کیا سسٹم یہاں پہ ایسا تھا کہ لوگوں کے لیے جو چیز پروائیڈ کر سکتے تھے کعوہ تھا گرم بسترے تھے جو چیزیں ان کو دے سکتے تھے کیا لوگوں کو بتلایا کہ آپ نیچے آجیں ہمارے علاقوں میں محلوں میں مساجد ہیں وہاں پہ آکے آکے آرام کریں لیکن وہ گاڑی کے ڈر سے اور چوریب گرہ کے ڈر سے وہ نہ نکل سکے اور دوسرا پھر شاید کچھ میں انا بھی دیکھی گئی وہاں پہ کہ کچھ نہیں ہوگا ہماری گاڑی میں ایسی ہے بڑی گاڑی ہے تو ہم اس کو ہیٹر گرہ چلا کے آرام کر لیں گے ہوا پھر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہیٹر جب چلایا ہے تو پھر وہ اس میں لیٹ گئے تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ وہ گیس کا معاملہ بن جاتا ہے تو وہ ان کی موت کا سبب بنی تو اللہ پا خیر سب کی مفرد فرمائے کوشش کیا کریں جب سنو فال کا جیسے ہی آپ کو اعلان سننے کو ملے تو یار اتنی تعداد میں ہم اتایا کریں کوشش کریں آہستہ آہستہ سے آئیں وہ مقامات دیکھیں جو آپ کو مسررت کا اور آپ کو دل جوئی کا اور آپ کو خوشی کا بائس بنے بجائے اس کے کے یار اس میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو ناظرین چلتے ہیں موپر کی طرف دیکھتے ہیں آپ باڑیاں اور ایوبیا کی طرف انشاءاللہ جو مقامات آئیں گے انشاءاللہ اس کا آپ کو ویڈیو کروائیں اس کے بارے میں بتائیں گے تو ہمارے ساتھ بنے لئیے چلیتے ہیں اگلے ویڈیو کی طرف جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ اچھے مقامات کی سہر و سیاز کے لئے گاڑی پروائیڈ کریں گے یہ ہمارے پر گاڑی ہے جس کا نمبر آر آئی ایکس سٹکس تھری ایٹ فور عرصہ علی ٹیبل سیون تو ایک مین چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں عباسی صاحب اللہ پاکہ انہیں عزت نصیب فرمائے اور انہیں کامیابی ہیں دے اچھا پنجاب سے یا پاکستان سے آنے والے جتنے بھی لوگ سہر و سیاد کے لئے آتے ہیں ان کے لئے سب سے ایک بہترین چیز جو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جارہوں مجھے یہ ہے کہ آپ جب کبھی پاکستان سے کسی بھی صوبے سے یا کسی بھی کونے سے جب گھومنے پھرنے کے لئے یہاں آتے ہیں دیورن سنو فال جب یہاں پہ سنو فال کا سیزن ہو اور آپ کو لگے کہ اب رش اتنا ہو چکا ہے کہ آپ پاس جگہ باقی موجود نہیں ہے کہ آپ اس میں فس چکے ہیں آگے پیشے جانے کے لئے کوئی راستہ باقی نہیں ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بورٹ ویلکم ٹو خیبر پختونخواہ دا لینڈ آف دا ہسپیٹلیٹی ٹھیک ہے یہ اس بورڈ سے تھوڑا سا پیچھے تقریباً دس میٹر پیچھے یہاں سے ایک نیچے لنک روڈ اتر رہے ہیں فس گئے ہیں یہ آگے تھوڑا سا یہاں سے تقریباً آردس کلیویٹر آئیوبی ہے یہاں سے پیچھے جائیں گے کلڈلنا باڑیاں یہ باڑیاں بزا رہے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے پیچھے کے طرف جائیں گے مری آ جائے گا اگر آپ فس گئے ہیں دیورن سنو فال سنو فال ہے اور اتنی ہے کہ آپ کو یہاں سے راستہ اگر نہیں مل رہا آنے جانے کا یا آپ ایوبیا فس گئے ہیں نتیجہ اگلی فس گئے ہیں سنو فال میں برہ بہت زیادہ ہو چکی ہے مری میں فس گئے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے جس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بورڈ دیکھ لیں ویلکم ٹو خیوہ پہ خونخا کا بورڈ ہے ٹھیک ہے یہاں سے دس میٹر پیچھے بلکل اس طرف آ جائیں یہ جہاں سے گاڑیاں نیچے اتریں گے یہ روڈ جو ہے یہ لوڑے کے طرف روڈ جاتا ہے میں آپ کو دوبارہ دکھا تو کلوز کر کے یہ بھلا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ ہے بورڈ دس میٹر پیچھے یہاں سے بلکل یہ روڈ اتر ہے اس روڈ کے اوپر آپ نے نکل جانا ہے یہ لوڑا کے طرف جائے گا لوڑا سے آپ انڈیسلام آج مری کی طرف جائیں گے اور پیچھے کی طرف جائیں گے پھسے ہوئے راستے کی طرف یہ روڈ آپ کو اس بورڈ سے نیچے ملے گا یہاں سے لوڑا نکل جائیں وہاں سے پیچھے سلام آج آپ ارام سے یہاں سے آؤٹ آز ہوتے ہیں دیوننگ لینڈ سنو فال آپ اس جگہ کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ویڈیو میں باقی جو آپ سے گاڑی لینڈ ہوگی بتاتے رہیں گے تو ساتھ رہی ہے بنے رہی ہے ویڈیو میں یہ وصیب آئی ہیں ان کو بھی سواری ملی اور یہ جا رہے ہیں السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں اوپر باڑیاں کی طرف جا رہا ہوں تو بارش نہ ہو یہ دیکھ لیں جی صرف بارش نہیں ہوئی الحمدللہ یہاں پہ تو بارش شروع ہو گئی ہے بہت سخت قسم کی آج 21 مئی ہے ٹی ایل پی کا باولپور میں آج انشاءاللہ جلسہ بھی ہے بڑا خوصرت نظارہ ہوگا وہاں پہ بھی تو یہ دیکھیں اللہ پاک نے یہاں پر موسم کی اسلام خوصرت کر دیا باڑیاں بزار میں ٹھہرا ہوا ہوں مری اور آیوبیا کے درمیان جلیات روڑ پر بہت ہی تیز بارش بارش صرف بارش نہیں اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظام کیا ہے میں آپ کو شاید قریب ہو کہ دکھا سکوں یہ دیکھیں بارش شروع ہو چکی آج تیرہ مائی نہیں ایکیس مائی آج اور بروز ہفتہ دو ہزار بائیس ماشاءاللہ بہت بیار ہے موسم یہ وہ ہمارے دوست ہیں جن کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا تھا محمود حافظ محمود عباسی صاحب اور یہ وہ خدر بھائی جن کے پچھلے دن و شادی پر گئے ہوئے تھے یہ اسلام آباد ہارڈ ویر شاپن کی شاپ جہاں پر اپنے سمان اکثر آن لائن ڈیلیوری کا مقباتہ ہوتا ہوں الحمدللہ موسم بہت خوبصورت ہو چکا ہے بارش بہت تیز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی حسین نظارہ اسلام علیکم ملکہ کو سارٹ یو پی چینل کی یو برز یہ جی مرسر بیٹھے ہیں ہمارے دوست خیزر ملک آوان اور یہ وہ بچہ جو پیش ہے آپ دیکھ رہے تھے سیاں مطیق کو جو مارا پیش ہے میان سیر گربی سے باڑیوں کے طرف نکلتے ہیں کیمرمن بن رہا ابھی ہم خیزر بھائی کی بیٹھے ہیں موسم کے خوبصورت میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں اس کو خراب نہیں کہوں گا کیونکہ موسم اللہ کا ہوتا ہے اس کو خراب نہیں کہنے چاہیے یہ موسم خراب ہو گیا بارش ہو گیا یہ موسم اچھا ہوا موسم حسین تھا پیارا تھا موسم بارش شروع ہوئی تو بھیگنے کے ڈر سے ابھی ہم بیٹھے ہوں میں حافظ محمود صاحب کی شاپ میں یہ ہمارے بہت خوبصورت دوست اللہ پاک انہیں عزت نصیب فرمائے انہیں ترقیان دے اور ایمان کی دولت سے انہیں سرفراز فرمائے ان کی شاپ میں بیٹھے ہیں یہ ساتھ ان کے سابدادے منیب تو فارغ ہوتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی تو ابھی میں جیسے کو بتایا تھا وزیڈ کرواؤں گا گلیات روڈ کا تو تھوڑا سا موسم انشاءاللہ سیٹ ہوتا ہے بارش جیسے ہی یلکی سرکتی ہے تو انشاءاللہ نکلتے ہیں یہاں سے آپ کو ایک اور وزیڈ کروائیں گے ایک اور جگہ میرے ذہن میں بھی آئی ہے تو کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو اچھے سے اچھے مقامات پر وزیڈ کروانے کی کوشش کیا کریں جب آپ اسے کمنٹس میں کوئی چیز پوچھتے ہیں تو بہتر ہے اسے کمنٹس میں پوچھیں آپ میں نے کوئی نمبر کیا ہوئے ورسا پر کومنٹ کیا کریں کیونکہ اکثر میں آپ کے یوٹیوب پر جا کی کمنٹس پر گانا نہیں پڑھتا ہوں تو پتہ نہیں چلتا اس بارے میں آپ نے ہم سے کوئی سوال کی یا کوئی چیز کی بارے میں آپ نے ہم سے پوچھا ہے یہ خضر بھائی ہیں یہ آپ کا بھی موسم کے بارے میں موسم کے بارے میں بتائیں گے کہ موسم یہاں کا آج کیسے ہے 21 مائی ہے بروز افتا یہ مارے ماشاءاللہ نیو دلہا بھی ہیں اب ان کی حال ہی میں تین چاہدی پہلے شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ ان کے چہرے پر حسن ہی کچھ اور ہے جی خضر بھائی بتائیں آج کے موسم کے بارے میں کیا موسم کا حال ہو رہا ہے موسم مال کا سبق ٹیم جوٹھیں اور اس کے بعد آlot کرتے کرتے بدل آ گئے پھر بارش اس دکان ہماری کم مکمل 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 وزیٹ کرواتے ہیں آپ کم دوکان کا اسلامباد ہرڈریف شاپ ہے آوان ہرڈریف میں اسلام بس سمجھ دا رہتا ہوں میں نے اپنا جب بھی سمان مغوایا ہے آن لائن تو اسلامبال کے نام پر مغوایا ہے یہ موسم ابھی بھی خوبصورت ہے بھرپ لگی ہوئی ہے اور یہ آوان ہارڈ ویر پیٹس اور سینٹری سٹور تو یہ وہ گاڑی ہے جی وسیب بھائی بیٹھے ہوئے گاڑی میں جو میں نے کو بتایا تھا کہ یہ انشاءاللہ آپ کو یہاں کے علاقے کروائیں گے یہ دیکھیں لوگ ابھی دھڑا دھڑ یہ مری سے گلیات روڈ کے اوپر چلتے ہوئے یوبیا کی طرف جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ وہاں سے گھوم پھر کے واپس پہ آ رہے ہیں یہ ہمارے خضر بھائی ہیں یہ آپ کو بھی ویزٹ کروائیں گے دکان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ پاس کون کون سی چیز مویسر ہے یہ ہمارے جیسے میں نے پہلے بتایا حافظ محمود صاحب یہ قرآن پاک کے حافظ بھی ہے اللہ پاک نے عزت نصیب فرمائے محمود صاحب بھائی بتائیں آپ کو اپنے شاپ کے بارے میں تھوڑا سا ویزٹ کروائیں شاپ میں ہمارے پاس ہرڈویز بھی ہے پینٹ بھی ہے سمیتری بھی ہے اور اپی آر کیونسو تک اکمل کرائی یہ ہمارے پاس پینٹ کو بھیجت کروائیں یہ ہمارے پاس پینٹ کو بھیجت کروائیں اچھی کمپنی ہے اچھی کمپنی ہے کلاس نیمالا کا بول اچھا ہے کون سا؟ کلاس نیمالا ہے اور بہت اچھا ہے اچھی کولٹی میں اپرائز بھیجت کروائی چیز بھی اچھی ہے کولٹی بھیجت کروائی یہ ہمارے پاس پیٹی آر کا پڑا ہوئے ہیں یہ محصر کا بھی ہے ترک پلاس کا بھی ہے اور مینجاز کا بھی پڑا ہوئے ہیں کین کمپنیاں رکھیں گے آدم جی کا نہیں ہے آدم جی کا سکروہ ہوتے ہیں اچھا اچھا اس کے پاس پڑا سکر اور اچھا ہے رکھ جارا مکمل ہاتھ پڑ ہی ہے نوہر ہاتھ پڑا ہوئے ہیں ماشاءاللہ تم جانتے مffitihop سادے دچائے دکان کا اپنا اڈریسا بتا دیں ایوبیا روڈVery گلیات روڈے ہو ایوبیا روڈ موسیقی